موسیقی 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 نائٹ سب یہ سن مدرسط الاسلام چونکہ ایک زمانے میں اس کو کہا جاتا تھا نرسری آف لیڈرز کہ یہاں سے لیڈرز پیدا ہوتے ہیں اور یہ ادارہ آج سے کوئی تقریباً 134 سال پہلے وجود میں آیا 1885 میں اور اس سے پہلے صرف ایک اور تعلیم ادارہ تھا جو مسلمانوں نے قائم کیا اور وہ سر سید احمد خان کا علی گرڈ کا ادارہ تھا جو اس سے دس سال پہلے وجود میں آیا سر سید احمد خان کی ہی ایک ویژن تھی جس ویژن کے تحت حسن علی افندی نے اس ادارے کو 1885 میں کراچی میں قائم کیا یہ سمجھیں کہ پاکستان کا قدیم ترین تعلیمی ادارہ ہے مسلمانوں نے جو قائم کیا موڈرن ایڈوکیشن کے حوالے سے اور برہ سغیر کی اگر ہم بات کریں تو یہ علی گرڈ مسلم یونیورسٹی کے بعد برہ سغیر میں دوسرا قدیم ترین تعلیمی ادارہ ہے یہ اس ادارے کی خصوصیت ہے قائد اعظم محمد علی جنہ اس ادارے کے ساتھ وابستہ رہے کوئی تقریباً سارے چار سال تک بحیثیت طالب علم اور انہوں نے اس ادارے کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کئی مرحلوں پہ کئی موقعوں پہ کیا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیبیوٹ انہوں نے دیا کہ اپنی آخری وسیعت جب وہ لکھ رہے تھے تو انہوں نے اپنی آخری وسیعت میں اپنی پوری جائدات کا تیسرا حصہ سن مدرسہ کے نام لکھا اپنے مادر علمی کے نام لکھا جو کہ آج کے جو ہمارے لیڈرز ہیں جو آج کے لوگ ہیں ان کے لیے قابل تقلید ہے اور بہت بڑا میسیج ہے بہت بڑا میسیج ہے کہ اس طرح سے تو قائد آزم کی مادر علمی بھی سن مدرسہ الاسلام ہے اور قائد آزم کی وراست کا حق بھی وارث جب آپ وسیعت میں کسی کو دیتے ہیں اپنی جائدات تو آپ اس کو وارث مقرر کرتے ہیں تو ہم وارث بھی چہرے اور ہم ان کی مادر علمی بھی چہرے تو اس سن مدرسہ کا جو ایک وجہ تشقص تھا وہ تھا اس کی لیڈرشپ پیدا کرنے کی صلاحیت پاکستان کی موومنٹ کی جو لیڈرشپ یہاں اس قطعے سے ابری جن میں سر عبداللہ حارون تھے سر غلام حسین ہدایت اللہ سر شان عواز بھٹو یہ سارے لوگ اسی سن مدرسہ الاسلام سے پارگل تحسین تھے پھر ادارے نے اتار چڑھاؤ دیکھیں جب یہ دو ہزار بارہ میں یونیورسٹی کے درجے پہ پہنچا تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسی ایک سپرٹ کو اب دوبارہ ریوائید کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آج کے نوجوان ہیں ان میں سے ایسے جن میں لیڈرشپ پوٹینشل ہو ان کو گروم کیا جائے تاکہ قائد اعظم کے پاکستان کو آنے والے کل میں وہ لیڈرشپ وہ پروائید کریں جو اس ملک کو ترقی دلوا سکے یہ بنیادی مقصد تھا اس کے لیے ایک طریقہ کار رکھا گیا اور اس پروگرام کا نام رکھا گیا نیشنل لیڈرشپ پروگرام نیل پی اس کے تحت سال میں جو بچے اس میں انٹریسٹیڈ ہوتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں شامل ہوں ان کا سیلیکشن پروسس ہوتا ہے ان کو کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں اور ایک تھرڈ پارٹی ایویلیویشن ٹیسٹ اینٹی ایس کے ذریعے سے ان کا ہوتا ہے پھر یہ مختلف مرحلوں سے لیڈرشپ کی کوالیٹیز کمیونیکیشن اسکلز کہتے ہیں دسپلین کہتا ہے یہ تمام چیزوں سے گزرتے ان مراحل میں سے پائنلی پچاس نوجوانوں کا انتخاب ہوتا ہے اس میں لڑکے بھی ہوتے ہیں لڑکیاں بھی ہوتے ہیں ہوتی ہیں اور یہ پچاس پلس ان کے ساتھ بیسٹ فیکلٹی اور جو اسٹاف کے لوگ ہوتے ہیں یہ ستر لوگ اسلام آباد آتے ہیں کہ پاکستان کی لیڈرشپ کا مرکز اسلام آباد ہے اور اس اسلام آباد کے وزٹ ایک ہفتے کا یہ وزٹ ہوتا ہے یہ اس سال چوتھا ایدیشن ہے یعنی تین سال پہلے ہم یہ تین پرمیم کر چکے یہ چوتھا ہے گزشتہ سالوں میں ہمیں پریزیڈنٹ آف پاکستان آج اس دفعہ بھی پریزیڈنٹ صاحب نے ہمیں آدینس دیا پچھلے سالوں میں پرائم منسٹر چیف آف جنرل اسطاف جی ایچ کیو میں چیف جسٹس آف پاکستان چیرمین نائر منسٹر جو فیڈرل کیابنٹ کے جو لیڈنگ منسٹر ہیں وہ اور اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے ادارے جو تعلیمی ادارے ہیں نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی نیشنل یونیورسٹی آف فائنس ان ٹیکنالوجی کام سیٹس ان کے وزٹس ہوتے ہیں جہاں یہ طلبہ کے ساتھ بات کرتے ہیں گھلتے ہیں ملتے ہیں تو ہم ان کو یہ ایکسپوریر دینا چاہتے ہیں کہ وہ لیڈر اب جیسے کل ان کا ایک سیشن تھا ہمارے جو قابلہ منسٹر فر انرجی اور پیٹرولیم ہے عمر علیو خان صاحب اب پورا پرسپیکٹر کہ پاکستان کی انرجی کی نیڈز کیا ہیں وزن کیا ہے اس پہ انٹریکٹیو سیشن ہوتا ہے پاورٹی ریڈکشن کے حوالے سے ڈاکٹر سانیہ نشتر صاحبہ کے ساتھ بینظیر انکم سپورٹ پروگیم میں ان کے ساتھ ہوا شیرین مزاری صاحبہ کے ساتھ ہیومن رائٹس کے ساتھ ان کا ایک بڑا ڈیٹیل دسکشن سیشن ہوا تو ہم یا پریزیڈنٹ صاحب نے ان کو لیڈرشپ کے حوالے سے اتنی ان کے ساتھ بھرپور سے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ان کے ٹریننگ اور گرومنگ سٹوڈنٹس کی یہ اور پرننگ ہوتی ہے مختصر ہم تو یہ بھی بتا دیتے گا کہ فنڈنگ کیسے ہوتی ہے یہ اتنے سارے لوگوں کو لے کر آنا یونیورسٹی خود اس پر دیکھ رہی ہے یہ ہم یہ تمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی کا جو پرائم مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچوں کی تربیت وہ پیسے جو ہم اپنے ٹی اے ڈی اے پر خرچ کریں افسران گھومیں پریں دنیا کے وزٹ کریں میں نہیں جاتا میرے ساتھی نہیں جاتے آپ سے بہت سے بہت پیریٹی ڈرائیو ہے اس سے پہلے ہم نے شروع کر دیا تھا تو ہم وہی پیسے ان پر خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کی گرومنگ ہو تو یہ بنیادی طور پر اس پروگرم کا مقصد ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر امبین فرزل صاحبہ کی طرف چاہوں گی ڈاکٹر امبین میں یہ چاہوں گی کہ میڈیا اور کمیونکیشن آپ کی ڈومین ہے آپ کی فیل ہے تو جس طرح سے ڈاکٹر آپ نے کہا کہ آگے کام ہو رہا ہے ظاہرہ کے پہلے تو ایک سکول تھا اب انیورسٹی کے لیول پر آپ لوگ کام کریں تو کیا پیش رکھت ہوئی کس طرح سے آپ لوگ کام کرنے ہیں آپ ازرگی تاہیں ہائیلارٹس کرنا تھا ہی اپنی ڈومین کو درسول جی میڈیا اور کمیشن سٹریز بیسکلی ہم لوگ بی ایس این ایم ایس پروگرم آفر کر رہے ہیں بیگنگ میں سوڈنس کم تھے لیکن جیسے جیسے ریپیٹیشن ہاتھی ہے لوگوں میں تو اس سے پھر ہماری کافی سرنسہ بڑھ گئی ہے ماشاء اللہ سے پلس یہ کہ ہمارا اپنا ٹی بی سٹوڈیو اور ریڈیو سٹوڈیو سم 96.6 اور سٹوڈنس کا سٹوڈنس کا سٹوڈنس کو ہماری کیا کہنا چاہیے ہم سٹوڈنس کو ہی کرتے ہیں کہ ان کی گرومنگ ہو کہ جب وہ اپنے پیکٹیکل لائف میں آئے تو پھر ایک بہتر وہ اپنے پیکٹیکل لائف میں کوف کرتے ہیں ایک ایک پوریر ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہیں اور انہیں پتا ہندے ہیں جب پر روائے نے کہا کہ ہماری جو وہ فوکس ہے سٹوڈنس کا ہے کیونکہ ہمارا جو ایم ہے بسکلی ٹیچر بین ٹیچر جو ہے وہ ہمیں گئی کہ ہم سٹوڈنس کو گھوم کریں تاکہ فیوچر میں گئے تو کسنے انڈازن سٹوڈنس انڈرول ہیں اس پسکر آپ کے پاس آراؤنس 300 پلس سٹوڈنس ہمارے پاس ٹھیک ہے روکاسک سب سر جو نے میڈیا کمیونکیشن کے حوالے سے بات کی کر رہے ہیں کچھ ایسی چیزیں جو آپ کیے سمجھتے کہ جو آپ نے جو ڈیوز کروائی ہو اور اس پر آگے کام داری ہے بلکل دیکھیں آئی ٹی کی جو انپورٹس سے اس سے تو انکار بلکل یہ ہی جاتاکتا ناسیف شوہ پر کمکر سائنس بلکہ جنے بھی ڈپارٹمنٹ ان سب کے لیے بھی ضرورت بنتا جا رہا ہے جب میں ایسی مائیو کی سٹارٹ کیا جو کہ ریسرٹ بیش پروگرام ہے اور ٹو تھوزن سکتین میں ہمارا پی ایسی پروگرام بھی سٹارٹ ہو چکا ہے میرے خواہر میں جب میں ہم بات کرتے ہیں کیاڈوکس اس کی تو دو چیزیں بڑے ایسی پورٹین ہوتی ہیں ایک فیکالٹی اور ایک وہاں کی فیسیلیٹی تو الحمدللہ ہمارے ہاں پر جو بھی فیکالٹی کو مارکٹ کے لیے سے گروم کیا جائے اور ان کو پریکٹیکل ایکسپوڈر دیا جائے تو ناست ہمارے کمٹر سائنس درپارمنٹ میں بلکہ تمام شویوے کے اپنے کمٹر سینٹر جس میں ہمیں لیٹرس کوئر آئی سیون کمٹر پروائیڈ کیا ہے بچوں کو تاکہ وہ ان کے لیمیگ اور پرسیدر کے لیے اس کے لعاوہ ہمارے پاس الیکٹرونکس فیچر ہمارے 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 ٹھیک ہے ڈاکٹر سینر آپ اگلے پانچ سالوں میں کہاں دیکھتے ہیں بزنیس کی بات کریں اور سراجی کی بات کریں وہ تو اکنومک حب ہے تو بہت زیادہ اپورٹونیٹیز ہیں بزنیس کی بھی تو آپ کس طرح سپسے پیار کر رہے ہیں کس لیمیگ کی تیاری ہمارے جو دپارمنٹ بسلی وہاں پہ سٹارٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے دپارمنٹ چھ دگری پروگرم سٹارٹ کر چکا ہے جس میں ہمارے بی بی ایس کی بی ایس کی بی ایس کی اکاونٹنگ اور فینانس ہے ایم بی ای کی تری وی ایٹیز ہیں اور ایم ایس کی ہیں ہمارے ایم بی ای پروگرم ہے وہ ہمارے پارپورٹ اورینتیت بھی ہے اور ریسرچ اورینتیت بھی ہے یعنی دونوں بہت سے وہاں پہ اور ایم ایس کا پروگرم ہے وہ ٹوٹلی ریسرچ بیسٹ ہے جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ ہمارے لائزن ہوتو کا انڈیسی سے اور جہاں جہاں پہ ہم نے ایم ایو سام کی تو ان سے ہی ٹاپک لگتے ہیں انہی ٹاپک کراتے ہیں اور پراجیکٹ میں آپ کو یہ بنا جاتا ہوں کہ لازٹ یر ایک پاک ساللیور پہ کامپٹیشن ہوا تھا جس ہمارے دبارمنٹ نے پاک ساللیور پہ تاب کیا تھا تو یہ شروع کر رہا ہے کہ ہماری فیکلٹی کتنا محلت کر رہی ہے ان کے بات ساری فیسلٹیز جو کسی بھی اچھے بزنیس اسکولز میں آویلبل ہوتی ہیں ہمارا ڈیفرنٹ فارن یونیسیز کے ساتھ امیلی سال ہو چکا ہے ان سے بھی محل پہ لیتے ہیں کہ ہم اپنے کریکولم کو کس طرح سے روائز کریں کس طرح سے کامپیٹبل بنائیں اپنی پرادرس کو تاک مارکیٹ میں سیل ہو جائے نوگٹ ہوتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں ملکے ہمارے سٹوڈنٹ کو کامپیٹبل بناتی ہیں جو مارکیٹ میں سیل کریں اور یہ جو کامپیٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹ سے وہ بھی شو کر رہا ہے کہ ہمارا پروگرم کسی اور انشاء پروگرم سے کسی بلان سے کم نہیں ٹھیک ہے کروٹے لین کی ذرف پاتے میں اس کی کیا حالت ہے جی thank you اس کی لئے آپ کو بتانا چاہوں کہ ہمارے پر سٹوڈنٹ سسائیٹی آپ رہے کرتے ہیں جس میں سارے ممبر ہمارے رہے ہمارے الیکشن اورگنایز کرواتے ہیں سٹوڈنٹ کان دے اور ممبر سٹوڈنٹ ایلکتے ہیں اس میں ہمارے سسائیٹی سٹوڈنٹ ہم اورگنایز کرتے ہیں ہم بچوں کو امپور کرتے ہیں ان کو فیسلیٹیز پروائید کرتے ہیں ان کے ساتھ کوپیٹ کرتے ہیں تاکہ انہیں لیڈرشپ اس کے ساتھ اور امپور اس کے ساتھ ہم ان کو انٹرنیشنل اور انٹرنیشنل جو ہمارے لیڈرشپ پرگام ہوتے اس پہ بھی ان کو بھیجتے ہیں ان وی کام کریں اس حوالے سے ابھی مجھے آڈینس کی طرف پی گانا انہی کے سوڈنٹ ہمارے کات موجود ہیں اور جسرہ سے ڈاکٹر علی صاحب نے بتایا کہ وہ بڑی ان کی گرویمگ ہوتی ہے اور بڑی ایوالیشن کے بعد یہاں پر پونچ میں اس لیول پر تو ان سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں لیکن ایک بریک مجھے لینا ہے اس کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ لگے ویلکم بیک ڈاکٹر شو نرسل اور بریک پر جانے سے پہلی میں بتایا تھا ہم آلیشن کی طرف سائیں گے ہمارے بڑی شائنی سوڈنٹ موجود ہیں ان کی طرف سوڈتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں آپ مائک لے لیجیے گا اگر آپ کوئی کومنٹ کرنے چاہتے ہیں اور اپنے اس پروگرام کے حوالے سے آنیل پہ جس کے مارک جہ رہے ہیں اور اپنی مارک لے علمی کے حوالے سے کیا آپ فیل کرتے ہیں کیا قائدہ محمد علی جینا نے یہاں سے تاریخ مواصل کی اور آپ اسی ہی یونیورشتی میں اسی واضح میں موجود ہیں تو پہلے تو میں بتانے ساؤں گی کہ میں ستودنٹ آف سم آیو اور امی پراؤ آنیل آنیل کائدہ محمد علی جینا وہ ستا پار آیو آیو آنیل پہلے مگر ہم ہمارا وزید آج ہمارا 4th دے تو اپنے 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 ہم آم طور پر تو نہیں جا سکتے لیکن ہماری یونیورسٹی سندھ مدرس الاسلام ہمیں یہ موقف حرام کرتی ہے کہ ہم ان تمام جگہوں کا وزید کر سکیں اور بہت ساری ڈیفرنٹ بہت نالیج کو گین کر سکیں اگر آپ کی کوئی تجابیز تھی ہوں جو آپ سندھ میں دینا تاتے ہیں تو میں یہ تاتی کہ وہ بھی آپ شامل کیجئے گا اور اس کو باقی ہمارے پانیل سن پاری پر رسپون بھی کریں گے سر جو ہمارا لیڈرشپ پروگرام ہے وہ پاکی سن میں سے ایک یونیورسٹی جو کروار رہی ہے وہ ہماری یونیورسٹی سن سن مجھے آپ دیلیگیٹس وہاں بھیجے وہاں پورا سمیسٹر پڑھیں پھر وہاں سے سن پڑھیں کیا ایسا ہو سکتا ہے ایسا پانیلیٹی ہے سر آپ سوال سلسلہ یہ ہے کہ یہ تجویز بہت اچھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ملکی ہم آنگی کے لیے بہت اچھا ہے اگر ہمارے سٹوڈنٹس کسی اور یونیورسٹی میں جائیں انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا اس طرح کا ابھی بھی میکنزم ہے ہمارے سٹوڈنٹس چائنا جاتے ہیں اور چائنیز کو یہاں آنا چاہیے لیکن یہاں کی لائن اور سیچویشن کی وجہ سے وہ ریلیکسٹ تھوڑے کے پاس وہ جو کورس ہے وہ پھر سیمسٹر میں پڑھایا جاتا ہے کسی کے ہاں سیمسٹر میں پڑھایا جاتا ہے تو جب وہ چینج ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑی دکت ہوتی ہے اگر یونیفارمٹی آ جائے اس کیم آف اسٹیڈیز میں جیسے اگر آپ یورپ جاتے ہیں یورپین یونیون میں یہ سسٹم ہے کہ آپ کو ڈگری تب ملے گی جب آپ کم از کم دو یونیورسٹیوں میں اپنی تعلیم حاصل کریں گے آپ کی پیرنٹ یونیورسٹی ہوگی پھر آپ کو ایک خاص عرصے کے لیے دوسرے ملک میں بھیجا جائے گا یہاں بھی یہ تجویز بہت اچھی ہے اس پہ کام کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے ہائر ایڈوکیشن کمیشن اگر انیشیٹیو لیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچوں کا ایک طرح ہو جائے گا اور سوال اگر کوئی شکایت تھی تو کریں گی شیز آپ تن رہے ہیں میں تھوڑا کیونکہ کسی ملک کسی قوم یا خطنے کی ترقی کے لیے مایاری تعلیم کا ہونا ضروری ہے تو ہمارا جو ادارہ ہے یہ 1885 سے مایاری تعلیم ویا کر رہا ہے اور جتا کہ تعلیمی سکلز اور زندگی اور سماجی سکلز جو گرون کرواتی ہے اسی طرح جو ہمارا نیشنل لیلیشن پروگرام اس کے تھوڑ جو ہمارے بچے بہت اچھے گروہ ہو رہے ہے ٹھیک ہے کچھ اور لوگ اگر کوئی سوال کرنے ساہیں کومنٹ کرنے آپ کے باس مائکہ جی آپ کڑے سوال کیسی گئے اسلام علیکم میرے نام صدف زہرا ہے اور میں میڈیا سوڑنٹ ہوں سب سے پہلا تو میں اس میں یہ کانٹریبیوٹ کرنا ساہت ہوں کہ NLP جو پروگرام ہے وہ ہم زیادہ گروومنگ جو پیدا کرتا ہے کہ ہمیں واقعی میں ڈیفرنس جو وہ فیل ہوتا ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں اور وزیٹ کر رہے ہیں تو میرا کوشن بھی یہ ہے کہ ہم سٹوڈنٹ ہیں ہمارے فرنڈ بھی ہیں جو دوسرے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں تو کیا سپنڈ کے ایسے جو انٹیریئر علاقے ہیں وہ سٹوڈنٹ مالورن ایسے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور انہیں بھی کیا یہ اپورشنیٹی مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی یہ سوال کس سے آپ جانا چاہتے ہیں یہ یقیناً بہت اچھی ان کی سوچ ہے جو ان کو حاصل ہے وہ چاہتی ہیں کہ باقی لوگوں کو بھی حاصل ہو محصر ہو اور صبح سندھ کے خاص پر وہ جو ابھی اتنے انڈر دیولپٹ ایریاز ہیں وہاں بھی یونیورسٹی ہیں ان کے سٹوڈنٹس کو یہ ایکسپویر کس طرح سے ملے پرابلم اس میں یہی آتا ہے کہ آغاز ایک سے ہوتا ہے اور ہماری یونیورسٹی نے اس کا آغاز کیا اور اب وہاں پر جو باقی یونیورسٹی ہیں ان کے لیے ایک راستہ انہوں نے بنایا ہمارے ریسورسز اتنے ہیں مختصر سے کہ ہم ان بچوں کے لیے جو ہماری یونیورسٹی کے ہیں ان کے لیے ہی بڑی مشکل سے وہ ریسورسز پیدا کر پاتے ہیں اب اگر ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے ہم اپنے افراجات تو ہم نہیں کر پائیں گے البتہ اگر باقی یونیورسٹی ہمارے ساتھ پعاون کرنے کے لیے تیار ہوں اور وہ بھی چاہتے ہوں کہ ہمارے بچوں کو یہ ایکسپوزر ملے ہم ان کی مدد کر سکیں گے کیونکہ اب ہم چوتھا ایڈیشن کر رہے ہیں جو موز سکتے روح سب اس کے لیے ایڈیشیٹیو آپ لیں ان کو سوال کریں اور بھی سب مل کر کام کریں آپ کے سابس سے ان سب سوال کریں کوئی سوال کریں اگر آپ اپنی فیکلٹی کے حوالے سے یا باقی اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے کھر رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا بڑا اچھا موقع آپ کو ہمیشہ سے سارے لوگ کٹے ملتے رہی ہیں تو کے طرز کا اکدارہ بنایا جائے یعنی سکول ایڈوکیشن کمیشن کے حوالے سے تو میں اسی سارے سے جانا چاہوں گا کہ سر وہ کتنا فوروڈ ہو چکا ہے اور یہ بہتر ہو گئے اس ملک کے لئے بھی اس پہ کتنا کام ہو چکا ہے ہمارے ہاں یونیورسٹیس پہ تو توجہ دی جاتی ہے لیکن جو سکول جس سے بنیاد اٹھتی ہے اب وہ امارت کونسی ہوگی کہ جس کی بنیاد تو کچھی مٹی سے دلی ہوئی ہو اور اوپر آپ اس کو کنکریٹ کا چھت دے دیں تو وہ بنیاد کیسے سنبھال سکے گی تو ہم نے ایک تینگ کمیشن کائن کیا جائے پورے صوبے میں جس میں بیوروکریسی جو گورنمنٹ میں تیک ٹریز ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان سے اسکول کو چلانے کی ذمہ داری لے کے اس کمیشن کو دی جائے جو کہ ٹیکس بکس بھی ڈیزائن کروائے جو کریکلم بھی ڈیزائن وہ مقرر ہوتا ہو اس کے میمبر اس میں جب میں نے اپنے تینک تینک کی طرف پھر خط لکھا تو چیس منسٹر صاحب نے اس کو بڑا پوزیٹیو بھی دیا اور انہوں نے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ ہدایت کی کہ آپ اس کی پریزنٹیشن لیں تو وہ پریزنٹیشن ہوگا جہاں پر اسکول ایڈوکیشن کے حوالے سے ایک انتہائی مربوط قسم کا اسٹرکچر موجود ہوگا اندر ون روف جس میں سارے کے سارے ان کے جو ایشوز ہیں تات ونگز ہم نے تدبیش کیے تے اس کمیشن کے جس کے تحت وہ تمام کی تمام چیزیں ایک ہی جبہ پر انشاءاللہ لیں گی ٹھیک ہے ایک مطلب پھر آڈینس کی طرف چلتے اور آپ کے تو یونیورسٹی ہے اس کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی کہاں کہ لیڈرز پیدا کرنے کی سلامیت بہت زیادہ ہے تو آپ لوگ ہو سکتا کہ سیوچر میں بہت سارے لیڈرز ہمیں ملیں تو پاکستان کا تصور پاکستان کو کیسے آپ سوچر میں دیکھتے ہیں اور ابھی آپ کس سرہ سے اگر آپ سے تجاویز مانگی جائیں تو آپ کن فیلٹ میں چاہتے ہیں کہ بہت سریعانیتا یہ میں چاہتی کہ اس کو فوکس کر لیں کیونکہ یونیورسٹی کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہوگی اب تصور پاکستان کے حوالے سے میتا ہوں گی کہ اس پر بات کریں اب جو آپ سوال کریں ساری آپ سوال سوال نہیں کرنے ساتھی میں سوال نہیں میں ایک observation سن مذہر سن اسلام سجوڑی میری وہ یہ کہ ہم سٹورنٹس کو پریکٹیکلی امپاور کرتے ہیں کہ جب بچے فیلد میں جائیں تو وہ پریکٹیکلی سٹرونگ ہوں میں پینل سے چاہوں گی کہ کیوں نہ ہم باقی انیورسٹیز کو بھی ایڈوائز کریں کہ سٹورنٹس کو صرف یاد نہیں کروائیں انہیں پریکٹیکل سٹرونگ کریں جسے ہم مہارے پاس میڈیا ہیں ما پاس ریڈیو ٹیلیو کی فیسیلیٹی موجود ہے ہر فیلد میں ہم بچوں کو پریکٹیکلی ریڈی کرتے تاکہ جب وہ فیلد میں جائیں تو تاہم کرنے کو تیار ہوں چاہوں کی پیرنسز بارے میں رائے لینا کہ کیوں نہ باقی انیورسٹیز دی اسی پیٹرن کو فالو کرے تاکہ بچے جو پڑھیں اور جو کریں اس میں وہ کہتے ہیں سمجھاتے ہیں تمام یونیورسٹیز میں جیسے ہمارا میڈیا اسٹڈیز دیپارٹمنٹ ہے میڈیا اسٹڈیز دیپارٹمنٹ وہ ہماری واحد یونیورسٹی ہے جس میں 24 آرٹس ریڈیو کام کرتا ہے ٹیلیویزن اسٹوڈیو بیسٹ ہے وہاں پر جو بچے وہاں کام کرتے ہیں وہ میڈیا میں اینکر پرسن بنے ہوئے ہیں لیکن اب دوسری یونیورسٹیز اگر نہیں کرتی تو اب ہم ان کو یہی ہدایت کر سکتے ہیں صدھار نہ وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ٹھیک یا یہ بھی بتا دو کہ ڈاکٹر علی محمد ساتھ اینکر بھی رہے ہیں پی جو جو کومنٹ کر رہے ہیں سوژنٹ اپنی اپنی سامنے لے کر آرہے ہیں میں چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ اس کو ریسپونڈ کرنا تھا تھوڑا سا تو باتی لوگ بھی اس پر بات کر سکتے ہیں جی کرو سلان میرا قلب میں آپ کو چاہت کرنے ساری جی 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 یہ پریکٹیکل ایکسپوزر کی بات کر رہی ہیں تو پریکٹیکل ایکسپوزر کے ریے ہمارے بہت سارے انڈور اور آوڈر وزرز بھی ہم آرینج کرواتے ہیں تو دیفرن کمپنیز تاکہ وہ پریکٹیکل وہاں جا کے انکا دیکھ سکے کہ ہاں دیکھ سکے دیکھ سکے اس پر انکو ایکسپوزر مل سکے لائک بزنس فیل ہو گئی آئی تی ہو گئی دیفرن آئی تی کمپنیز دیفرن میڈیا ہوس دیفرن جو آپ که بزنس ہیں ان میں ہم وزرز کرواتے ہیں اپنے سٹورن کے آلانگ وید دیت ہم انکو ادوائزری اور کیریر کانسل سرویس پرائی کرتے ہیں تاکہ انکو ایک پتا چلے کہ جو وہ پرڑھے اس کے بعد کونسی پیل ہوگی جہاں پر وہ پپری موو کر سکتے ہیں تو اس سے ان کو گائیڈنس پی پروائیڈ ہو جاتی ہے کہ کیسے وہ لوگ اپنی سی وی سببنٹ کریں کیسے وہ انٹریکٹ کریں اور جب انسل آرینج سیشن ہمارے ہر پروفائل دکریز ہوتے ہیں تو جب انسل انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ بھی بچہ میں کافی کانفیڈنس آجاتا ہے یہ اب یونیورسٹی لیول پر یہ کام ہو رہا ہے حالانکہ یہ ہمیں بہت تہلے سے کر دینا چاہیے کہ آپ برسمتر کے بعد آگے چاہتے ہیں ہمارے ہاں دیکھا دیکھئے کہ ڈاکٹرز بن رہے سبھی ڈاکٹرز بن رہے انجنئرز بن رہے سبھی ایک فیلد میں جا رہے ہیں کریئے کاؤنسل ہوتی نہیں آپ اگر 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 بچے بچے بنے اور جائے اس پہ بھی چھوڑی تی ایک اگر بات بھی کی اسکول لائیویل پہ ہونا تاہی ہے کیونکہ ابھی بھی ہم جب بات کرتے اس پہ آپ کل کرم کی بات کریں اور میں اسیم کی بات کرتا ہوں اپنے اپیہ اوورال تو گورنی سوڑ بلکل ڈیفرین ہے اور پیوری سوڑ بلکل ڈیفرین پیری بات تو ہمیں ایک پیش پیل دیکھ کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہائر ایجوکیشن پہ اور پیل بات کرتے تو وہ ان کا لیول نہیں ہوتا کیونکہ یہ ہے ایک سوڑ پیش لیول پی 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 کالی لیول پی لیول پی خیل اس میں میں یہ گیب دیکھا ہے گیب جب لیکھ اس کو ہم پی 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 موی پی تیوکیشن پی پی بہت جو پی تو شاید اس کا فائدہ نہیں کی میمبرز اگر کچھ سوال کرنے سائیں کو بات کر میں اگر ایک گھر کے چھوٹے بچے کی بات کرنا چاہوں تو ایک چھوٹا جب گھر میں بچا ہوتا ہے تو جب وہ چلنا سکھتا ہے تو اپنے ماں باپ کا یا کسی بھائی بھین کا ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھتا ہے تو سیم لائک دیٹ جو ہم لوگ ہیں سٹوڈنٹ یونیورسٹی کے تو ہم لوگ اسی اوفیشل سے ملکے جو ہماری پرسیملٹی اچھی لیویل کی طرف چلتی ہمارے اسکل اچھے ہو جاتے ہیں تو اسی پر دوسری یونیورسٹی ہیں تو اسی پروگرام کا اگر سٹارٹ کریں گے سٹارٹ اپ لیں گے جیسے عبیسی صاحب نے گا تو انشاءاللہ وہ دور نہیں ہوگا کہ ہمارے بچے اچھی لیویل سمائیو جسے آپ نے پہلے کہا ہم کس طریقے پہ پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جسے ہم سٹوڈنٹ ہیں ہم ہی فیوچر ہیں اور ہم ہی پریزنٹ ہیں تو اگر ہمارا پریزنٹ اچھا ہوگا اور ہم پریزنٹ ہی اپنا ایسی انسٹیوٹ میں گزاریں جہاں پر لیڈرز نے پڑھائی کی جیسے کہ کارڈیا محمد ریجی نا تو مجھے لگتا ہم بہت ہی پریزنٹ تو اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں ابھی انسٹیوٹ ہماری جنہیں ہمارا پرگرام ہے اسی طرح جو جو پروائیڈ کر ہمیں لیڈرز جیسے گرومنگ ہو رہی ہماری تو اس طریقے ساگر ہم دوسری یونیویسٹی کی بات کریں تو اگر ان میں بھی پروگرام پروائیڈ کیے جائیں تو بہت ہی اچھا ہوگا ہمیں کافی اچھا ایک 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 سپوڑی رہا ہے اور ہماری گرومنگ ہو رہی ہے ٹھیک تو ہمیں یہی کہنا چاہوں گی ٹھیک 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 ان کو بائک تیجھے جو آپ تیجھے تھوڑا سا پاکستان کے حوالے سے اور کیا آپ مطمئن ہیں یہاں پر جو پاکستان میں جو حالات ہیں اگر پیاسی خیادت کے حوالے سے بھی اگر پھوڑی سی بات کرنا تائیں تو بھی آپ تاتھی کی کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے میرے تو ان کو کیسے آگے کیا جا سکتا ہے یہ کس سے میں جواب لوں آپ کی سب جی سب مجھ سے ملنا کم ہوتا ہے آج عام دیکھیں بنیادی طور پہ وہی آجاتی ہے بات کے ٹائلنٹ واقعی بہت ہے اور جو اس زمانے میں جب پارنر ساتے تھے جب انگریز وں کا قبضہ تھا ان کی کتابیں بھی اگر آپ پڑھیں تو اس پورے قطے کے لئے انڈر سیولی سیولیزیشن اس کے لئے وہ یہ کہتے تھے کہ ٹائلنٹ بہت زیادہ ہے لیکن ان سے قدغن بہت ہیں یعنی کہیں رواج کہیں رسمیں کہیں جو معاشرتی وہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے بچیوں کو خاص طور پہ موقع کم ملتا ہے کہ وہ نکل پائیں اچھا ہمارا کام یہ ہے میں ہمیشہ اپنے بچوں سے بھی سٹوڈنٹ سے بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ ہر ایک 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 چراغ ہو اور اگر وہ چراغ اپنے اپنے علاقوں میں جا کے اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے چار یا پانچ افراد کو کنونس کر سکیں کہ وہ بہتر ایڈوکیشن حاصل کریں تو آپ سمجھیں کہ آپ پانچ گناہ بہتری پیدا کر رہے ہوں گے ہمارا جو پرابلم ہے وہ نائید صاحبہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسرا کریں اگر ملک یہی ساتھی ہیں اب یہ اگر پرس کریں کہ یہاں پر آج پچاس لوگ ہیں پچاس لوگوں نے پرس پاکستان سے مل اور اس ایوان پدر میں جانا اور وہاں پر ان سے بالمشافہ ملاقات کرنا اور بڑے آنر کی بات ہے پھر انہوں نے پورے پاکستان کی انہرڈی کا سیناریو بتایا جو لوگ بہت سارے مس گائیز کرتے ہیں لوگوں کو اگر یہ پچاس لوگ وہاں جا کے دس دس افراد کو حقیقی صورت حال سے اپنے الفاظ میں آگا کریں تو پانچ سو افراد ہو گئے نہیں اسی طرح سے یہ سنو بال ایفیکٹ جس کو کہتے ہیں تو جو ہمیں تبدیلی کرنے کی بات آتی ہے تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ think what we can do ہم کیا کر سکتے ہیں جس کے لئے کینیڈی نے کسی زمانے میں کہا تھا امریکہ میں کہ یہ نہ سوچیں کہ امریکہ آپ کے لئے کیا کر سکتا ہے یہ سوچیں کہ آپ امریکہ کے لئے کیا کر سکتے ہیں تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ملک آپ کے لئے کیا کر سکتا ہے آپ یہ سوچیں کہ آپ ملک کے لئے کیا کر سکتے ہیں this is how the change will take this is what آپ نے کی ہے Amdine sahib آپ daily interaction ہوتا students کے ساتھ انہیں بڑھاتے ہیں تو زیادہ بہتر طریقے سن کی نفسیات سمجھ پاتی ہیں تو students جو ہیں وہ کیس سرح سے رول پلے کر سکتے ہیں پاکستان سن دیسری کی بات کرتے ہیں اور تقریبا 60 30 ہمارے پاس youth ہے یہ بہت ہمارا ادارہ ہے ایک بہت کہنا چاہیے کہ cultural heritage ہمارے لئے طرح سے ٹھیک ہے تو being teacher ہماری responsibility ہے کہ ہم students کو سہی طریقے سے guide کریں تاکہ فیوچر میں وہ سہی طریقے پاکستان کے لئے بہتر پاکستانی بن سکے اور اپنے لئے بہتر future وہ سکیر پاکستانی پاکستانی سکیر سکیر بہت زیادہ موٹیویٹی ہوتے ہیں اور تاکستانی پاکستانی 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 اس کو کس طریقے سے پیچ کر رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے اندر پولیٹیکل چیزیں ڈالیں اور بائز مست کریں تو دیکھ پاکستانی 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 جو میں فیل کرتی ہوں کہ سوڈن اگین وہ بہت ہے کہ جو بیس ہوتی ہے جب سوڈن سوڈن آتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ سوڈن نہیں ہوتی ہے اپنے طور پر ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مدید بہتر کرتے ہیں لیکن اگین وہ ہی ہے کہ ہمیں اپنے سسٹم کو بہتر کرنے بہتر کریں بہتر کریں آسی فرزی صاحب کی انہوں نے سکول کے حالے سے بھی بات کی کہ سٹوڈن سے اٹریکشن رہا اور اچھا انہیں ایکسپیئرینس اس کے بات یونیورسٹی میں تو کیا فرق محسوس کرتے ہیں ڈاکٹا و آپ کے وہاں جب ہم سکول کالیج لیول پر دیکھتے ہیں تو بہتر داکر تھوڑا سا تبدیلی آزتی اس میں تو کیا اس کی وزا ہے اور تبدیلی کیا تبدیلی بکھتے ہیں تو آپ جو بات کریی کالیج اور اس کی ان ورمیت ہوتی ہے اگر ایک بچہ ہے اگر اگر وہ سنگل چیک پر پر آر کو ڈیوکیشن ملتا سکو سائٹ کیا آپ نے کہا اگر کوچنگ سینٹر پہ جاتا ہے جہاں پہ جاتا ہے یہ اس کو آپ کرنے تو جو گیپ اگر سکیئنس نہیں ہو کی لرننگ کی جب وہ آتے یورٹی لیویل پہ اس میں کو برم ہوتی ہے تعلیم اور تربیت اس کو بھی الہذر پر دیکھتے جاتا ہے تعلیم اور تربیت اس کو اکٹا ہم دیکھتے نہیں کہ تعلیم کی طرف تو پورا فوکس ہوتا ہے جو آپ نے کوچنگ سنٹر کی بات کی بات کی بات کی بات بات تعلیم ہوتی ہے اور اگزام کے پرسپیکٹیو میں تیاری کروائی جاتی تربیت تیلیو جو اور میرا خلال تیچر جو ہوتا ہے وہ رول موڈر ہوتا ہے لیکن ہم بھی جب تیچر سے بہت چیزوں مجھے اور اس کو فالو کیا تو وہ چیزیں میں سمجھ ہوں کہ اگر تیچر ان کو سنی ترسی یورٹی لیویل پر گائید کرے تو یہ چیز ہو ٹھیک ہے تیلیوٹ آپ آپ پر بھائی کہتا ہے کیا اپس اپنی اور ہوتے آئے تو اس کی مجھوٹی لیویل بڑی نہیں ہوتی جب وہ ہی بندہ یونیورسٹی مات آئے تو یونیورسٹی کلی یونیورسٹی آسٹومیٹکلی اس تاکسکوپ بڑھ جاتا ہے وہ صرف تعلیم کے دران نہیں لیتا تکنی اور بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں اگر اگر ہم اس کو سوسائٹی میں جب تک ہماری یوت پرابلی رول ادا نہیں کریں گے جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے یعنی ان سے تو ہماری سوسائٹی مور چینج نہیں آئے گی جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگر وہ چاہیں گے اور کر بھی سکتے ہیں کیونکہ جو ہم کرا جو لگے جتنی چینج لانے بھی ہلا سوی جرمیہ ہمارے پاس بہت active ہے جو ہمارے پاس extracurricular activities جس میں ہمارے پاس different festivals ہوتے ہیں festival arts and ideas ہم نے ایک introduce کروایا ہوا تھا جس میں ہم بچوں کو اتنا engage کر دیتے ہیں different extracurricular activities میں کہ ان کے پاس کچھ quests تاہیم بھی رہ جاتا کسی اور اکٹیویٹی میں انوال ہونے کے علاوہ برہائی میں تو ہم ان کو انوال کر رہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے انگیج میںس ان کے پاس ہوتے ہیں تو ان کے پاس سیکھنے کے بہت سارے محاوکے ہوتے ہیں ہماری انوارسٹی میں جس سے وہ خود کو بھی انپروف کر سکتے ہیں اور اپنی سوسائیٹی کو بھی صحیح اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو بہت ساری چیز ہے جب اللہ اگر پوزیٹیو بھی آپ جائیں تو کر سکتے اگر آپ لوگ وقت بلکل ختم ہو رہا ہے اگر کوئی سوال یا کوئی کومنٹ ہے تو میں چاہنگی کہ ضرورہ پر شیئر کر لیں جیسے آپ نے پاسور پاکستان کی بات کی مہم تو اس میں ایک چیز میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اگر جس طرح کا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں مستقبل میں تو اس کے لئے ہمیں رسرچ اور ڈیولپمنٹ میں بہت کام کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ایک ایسا ادارہ ایک ایسا ڈیپارٹمنٹ ہے جس میں ہم لیک کرتے ہیں کیونکہ جب تک ہم اپنی رسرچز نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہی ہوگا کہ ہم دوسروں پر ریلائے کریں گے کہ دوسرے وہ کام کریں اور ہمیں پھر اس سے فائدہ حاصل ہو ہم اپنی چیز کو یوٹیلائز کر کے فائدہ نہیں حاصل کر سکیں گے اور دوسری چیز بھی سر سے ایک سوال ہے کہ جیسے اینل پی کے ثرو ہم یہاں پر آتے ہیں 50 سٹوڈنٹ سیلیکٹ ہو کر بہت سے ایسے بھی بچے پائے جاتے ہیں انہورسٹی میں جو لیک کرتے ہیں کانفیڈنس وہ آگے آنے سے اپ فرنٹ آنے سے درتے ہیں وہ ٹھیک ہے کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے ان کے اندر تو اگر ایسا ایک پروگرام انٹروڈیوز کرایا جا سکے کہ جہاں پر ان کو لیڈرشپ سکل سکھائی جا سکے جہاں پر وہ اپ فرنٹ آنے سے درے نہیں وہ کانفیڈنس ان میں بیلڈ ہو سکے ایک الگ سے جیسے انڈر گیجویٹ میں ہم بہت سارے کورسز پڑھتے ہیں اگر ایک الگ سے لیڈرشپ سکل سے ریلیٹڈ ایک کورس اگر ایڈ کیا جا سکے اگر اس اس میں کچھ ہو سکے ٹھیک ہے یہ بلکہ آپ کی فیڈیشن ہے یہ بہت سے بہت سے بہت سے کچھ اور میں کہوں گی کہ کامنٹس کیا سوالات ہیں تو بھی شامل کر لیتے ہیں مائک لے لیجیگا آپ تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جیسے کی اس فیلڈ ہے جیسے فیلڈ ہے کچھ جیسے فلوسیفی ہو گئی جوگرافی ہیسٹری ہو گئی یہ ایس اچھ ڈیویلپ نہیں ہے بہت زیادہ جبکہ ان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے تو میں ان کی وجوہات جانا چاہوں گی کہ یہ کیوں ڈیویلپ نہیں ہے اور کچھ سیجیشنز کہ ہم ان کو کیسے ایمپروف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں مختصران بس صرف ہمارے بس کم ہو رہے ہیں میں ضرور ہوں گی کچھ ساپ کی طرف کچھ اور سوالات ہیں تو آپ آئے کے لئے لیجے گا میں نے ایک چیز بہت کاملی اوبزرف کی ہے ہم سٹوڈنٹ کی کہ ہم ایجوکیشن آسل کر رہے ہیں صرف جوو آسل کرنے کے لئے تو یہ ایک بہت کامل ایشو ہے اگر بی بی کا سٹوڈنٹ ہے تو بیچلر بزنیس ایڈمیسٹریشن کو بیچلر بزنیسٹریشن بنایا جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے اگر بزنیس کی سٹوڈیس کر رہے ہیں تو آگے جوب کے لئے نہیں بزنیس کے لئے سوچنا چاہیے جو کہ ہمارے کنٹری کے لئے بہت بینیفیشل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کے بات پائک ہے اسلام علیکم میرا بی سی سر سے اور ڈاکٹر آسل سے ایک سوال ہے جیسا کہ یہ سائبر وار کا دور ہے تو ہماری انیورسٹی اس سے ریلیٹیڈ سائبر وار سے ریلیٹیڈ تاکہ انہیں اویرنس آجائے یا اس طرح کے کچھ سیمیلیشن لیبز کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجن لیبز جو ہے وہ کریٹ کر لیں انیورسٹی میں تو بہتر ہوگا تاکہ ہمارے سٹوڈنٹس میں بھی اویرنس آجائے اور جہاں پہ لیک ہے وہاں پہ یہ ٹھیک ہے ابھی ڈاکٹر محمد علی صاحب کی طرف داتے دو سوالات آپ کی طرف آئیں یہ بہت بالکل ان کا کہنا صحیح ہے کہ آج کل دور ویسا ہے کہ اگر ہم فائبر کرائم کی طرح اور اس طرح کے کورسزم شروع کریں اور لیکن وہی میں میرا یہی ہے کہ ایک یونیورسٹی تک نہیں ہے نا ہم پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے بہت پوٹینشل ہے آئی ٹی کی میدان میں جتنا آگے بڑھے ملک میں آپ سمجھیں کہ یہ پوری تبدیلی آ سکتی ہے کیونکہ ایک زمانہ انڈسٹریل ریولیوشن تھا اب آئی ٹی کا ریولیوشن ہے اسی طرح سے ایک ہمارے نوجوان ساتھی نے جو بات کی میں اسے ہنڈرڈ پرسن متفق ہوں کہ ہمیشہ بزنس ایڈمنسٹریشن اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ آپ کاروبار شروع کریں اب اس کاروبار کی جگہ پر وہ نوکری کی تلاش بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ آپ کو زیادہ سیکیور سمجھتے ہیں ایک پرٹپشن یہ ہے ہمارے مویشن میں تیسرا جو آپ نے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بات کی تھی دیکھیں تربیت ہمیشہ گھر میں ہوتی تھی ماں باپ کرتے تھی تربیت اسکول میں کالیج میں یونیورسٹی میں نہیں ہو سکتی اس میں آپ ایڈا رول موڈل ایک تیچر ہے اس کو چار کلاسز ایک سمسٹر اس نے پڑھایا آپ کو چار تین گھنٹے ہفتے میں اس کو ملے اس سمسٹر میں وہ تربیت ہاں منٹورنگ کر سکتا ہے تربیت کا جو کانسپٹ تھا وہ کہتے تھے کہ ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے اب جب ماں اگر دوسرے معاملات میں بزی ہو گئی ہے اس کو ٹیلویجن کے ڈرامے دیکھنے ہیں اس کو یہ ساری چیزیں ہیں تو بچے کی تربیت اس طرح کہاں دیکھ رہے گا جب کہ تربیت تو مواشرے کے ہر پر سے ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت یا مرکتہ داردہ لیکن گھر سے شروع ہوتی ہے تربیت یعنی جو بنیاد بس ملکل ختم ہو گیا ہم اپنے اگلے پرگرام میں اس کے حوالے سے بزید بات نہیں کریں گے آج کے پرگرام میں ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب ڈاکٹر امرین فضل صاحب ڈاکٹر سید آسیت علی صاحب ڈاکٹر زاہید علی چننر صاحب اور کوروک علیہ محمد صاحب ہمارے صاحب موجود تھے ہم نے ان کے نیشنل لیڈرشیپ پرگرام کے حوالے سے بھی بات کی اور یونیورسٹی کے حوالے سے بھی بات کی اور خاص طور پر کچھ پاکستان کی حوالے سے بھی کہ ہماری آج کی جو یوت ہے وہ کس طرح سے پاکستان کو دیکھتی ہے اس پر بھی بات کی ہمارا آج کا پرگرام جو ختم ہوتا ہے کل کے پرگرام میں ہم تاہیں گے کہ ذرا سندھ کے نظام تعلیم کے حوالے سے بات کر لیں اور اس پر نظر دوڑا لیں کہ اس وقت صورتحال ہمیں کیا نظر آ رہی ہے آج کے پرگرام سے نائی صاحب کی جازت دیجئے کل انشاءاللہ آپ سے دبارہ ملکات ہوتی اللہ حافظ